موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورنگ کیسے آپ سب لوگ میدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ صفائی کر رہے تھے بیٹ سائی کر رہے تھے آج آف ڈے تھا بچوں کا تو میں نے کہا کہ چلو آج اپنی جوری اور یہ کلپس وغیرہ ان کی سیٹنگ کرتے ہیں تو میں آپ کو اپنی جوری بھی دکھاؤں گی بہت اچھی ہے آپ ضرور پسند آئے گی اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سے جوری اچھی لگی اور یہ کوئی موبائل کے ڈبے نہیں رکھے ہوئے اس کے اندر ہے جوری ہماری جو کلپس وغیرہ بچوں کے ہوتے ہیں اور یہ خوبصورت ایک چڑیلہ ہے جو پراندہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ کا تھا کس کو ہم سر میں ڈالنے سکتے ہیں یہ شوپیس کے حساب سے ہے جیسے آپ سجا سکتے ہیں تو یہ جو ابھی آپ سیٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ سب مکس اپ ہوئی ہوئی ہے ان کو ہم لوگوں نے سیپریٹ کرنی ہے ہر چیز کو تاکہ جب ہم کہیں جائیں تو ہمیں پاپر ایک چیز مل جائے اور کس ڈبے میں کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہو تو ہیر بینڈ ٹلیبز پونیا سب مکس ہوا ہوا کیونکہ جب شادی آتی ہے کسی کی تو یہ چیزیں سب مکس ہو جاتی ہیں کیونکہ سب چیزیں نکل نکل کے پہن رہے ہوتے ہیں پھر واپس جب آتے ہیں تو آلکس اتنی ہوتی ہے کہ ہم اٹھا کے وہی رکھ دیتے ہوں اور میں اٹھا کے واپس اس ڈبے میں ڈال دیتی ہوں تو اب انشاءاللہ یہ کلئر کر دیں گے ہم لوگ تاکہ ہمیں ایزی ہو نکالنے میں اور میچنگ میں پریشانی نہ ہو کیا چیز قسم ہے تو آرام سے نکال سکیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو فل انجوائے والی ہے انجوائے کریں گے آپ ضرور انشاءاللہ یہ سیٹنگ ہو گئی ہے ایک ڈبے کی تو اس میں پونیاں ڈال دی ہیں گار ووچ وغیرہ جو یوز ہوتی ہیں وہ اپنے برڈے کا جو ہے ہر چیز اپنی طریقے سے بچے ہیں رکھ رہی ہیں دونوں دونوں بیٹیاں میری لگی ہوئے چھوٹی بیٹی کے سیٹنگ کر رہی ہیں اور بڑی بیٹی بھی اپنی جولی وغیرہ مالائیں وغیرہ ہوتی ہیں جو بچے شاک سے پہنتے ہیں تو وہ سب طریقے سے رکھ رہی ہیں تو میں ان سے ہی کہہ تھے سب ایک پیکٹ میں نہ ڈالو سب الگ الگ پیکٹ میں ڈالو تاکہ آپ کو پتا ہو آپ کی چیزیں کی دار ہیں تو اس نے کہا اچھا ماما دو دو چینیں ایک ساتھ جیسے مالائیں جو ہوتی ہیں موٹی کی وہ ایک ایک اس میں ڈال دیتے ہیں میں نے کہا یہ صحیح رہے گا اس ٹائپ کی چھوٹ چھوٹے سے بیگ جیسے ہوتے ہیں بچوں کے لیے آپ دے دیں تاکہ بچے اپنی چیزیں آسانی سے رکھ سکیں تو وہ بہت صحیح رہتا ہے اور ان کے باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایزیلی اپنی چیزیں نکال سکتے ہیں جب انہیں پتا ہوگا کہ ہماری چیز ادھر ہے تو اب میں ان سے یہی کہہ تب آپ جب شادی میں سے کہیں سے بھی آتی ہیں کہیں بھی جاتی ہیں جب یہ چیز یوز کر رہی ہیں تو واپس اسی باکس میں اگر آپ ڈال دیں گی تو وہ چیز ہمیں وہی ملے گی یہ میرا سیٹ ہے بہت خوبصورت سیٹ تھا ماشاءاللہ سے میں نے بہت یوز کیا یہ بس اب جیسے کہ بور نہیں ہوئی میں سیٹ سے ابھی بھی میں پہن سکتی ہوں تو میں نے سب چیزیں سمال کے رکھی ہوئے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں پھینکنے والی ہو کیونکہ یہ جو آپ کو کلپ وائٹ والا نظر آ رہا تھا یہ ان کے ہیرمنٹ کا تھا اس کو بھی میں یوز میں لیتی ہوں بہت طریقے سے سٹائل سے بچوں کو یہ دیکھیں میرا ماشاءاللہ سے یہ سیٹ ہے اس کی میں نے موٹی چینج کروایا تھے اور ایک یہ سیٹ ہے میری نان لے کر آئیں تھی امریکہ سے ایسی کے میچنگ کے ایئر رنگ ہے اس کے وہ بھی سائٹ پہ کہیں رکھیں وہ بھی میں ڈھونکے ایسی کے ساتھ رکھوں گی اور یہ بہت خوبصورت سیٹ ہے مرون کلر کا ریڈ اور مرون میکس ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے سمپل سا کوئی سوٹ ہو آپ کے سادھی شاٹ ہو اور یہ سیٹ ہو تو وہ پیارے لگتا ہے تو میرے پاس ہر طرح کی جو لیے یہ میری شادی کا سیٹ ہے اس کے ساتھ یہ بڑا مالا والا ہوتا ہے اس کی بھی میں نے موٹی چینج کی ہے مرون کلر کے موٹی تھے میں نے پرپل ڈالیں سوٹ کے میچنگ کے اس میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے آپ اپنی میچنگ کے موٹی وغیرہ ڈال سکے کسی بھی سوٹ کے ساتھ چیوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے ابو لے کر آئے تھے سعودیہ سے یہ سیٹ بھی بڑا خوبصورت ہے گرین کلر تو ہوتا ہے یہ سب کی جہان ہے اور سب کو اچھا لگتا ہے گرین کلر اور یہ ہے بھی بہت خوبصورت اس میں بریسلٹ ایئرنگ اور یہ نامیں وہ جو ساڑی میں یا دپٹے میں لگاتے ہیں بروچ وہ بھی ہے اس کے ساتھ وہ بھی بڑا خوبصورت سا ہے اس کو سب چیزیں پلاسٹک میں کر کے پھر باکس میں رکھتی ہوں تو اچھے رکھتے ہیں اور یہ پورے کان کے کور کر کے جھمکیاں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں پورے کان پر اوپر کس ساتھ آتا ہے اور یہ جھمکیاں وہ نیچے لٹکتی ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے میچنگ کے ساتھ پہنتی ہوں اور یہ فروزی کلر کا بھی بہت پیار ہے سارے آپ میری جولیو بہت پسند آنے والی ہے آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں گا آپ کو کون سی جولیو میری ساتھ اچھی لگ رہی ہے یہ ایئر رنگ اس کے ساتھ میچنگ کے کڑے ہیں بس یہ وہ بھی ایئر رنگ ہے یہ بھی بس اور یہ بچیوں کا ماتھٹی کا ملیا جو ہوتی ہے بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے تو میں ان سے یہی پہنچ رہی تھی یہ ایسی تین تھی وہ کدھار ہیں ایک چھوٹی تھی دو بڑی تھی اور یہ بھی پورا ایک سیٹ ہے وائٹ نگوں کا ہے بڑا خوبصورت سا ہے اس کے سیادھ ایئر رنگ ہے اور ماتھٹی کا ہے اور انگوٹھی اس کے ساتھ ہے ایک یہ چینو والی ہے انگوٹھی یہ میں نے پہنی تھی لیکن مجھے نا الجھنس ہی ہو رہی تھی میں نے اتار دی تھی واپس نا کیونکہ یہ الہجریتی آپ کھانے والے نہ کھاؤ تو وہ اصل میں میری چیزیں بلکل صحیح طریقے سے رکھی ہوتی ہیں بچے جو ہوتے ہیں اور جس گھر میں لڑکیاں ہوں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے ماما کی چیزیں یوز کرنے کا پہننے کا جبکہ وہ کان میں ڈال نہیں ستی لیکن بس انہیں ایک شوق ہوتا ہے یہ کندن کی جھمکیاں اس کے اوپر جو رنگیں وہ میں نے ہٹا کے الگ سے پہنتی ہوں وہ بھی بڑے بڑے سے ہیں اور یہ ٹریڈ والے جو چلے تھے میچنگ کے بہت خوبصورت لگے تھے یہ بھی تو یہ بھی ریڈ کلر کے لیے تھے یہ بھی ہر کلر میں آئے تھے اور یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت پرپل کلر کا ہے یہ یہ نکل گیا آپ مجھے بتائیے گا یہ اگر جڑ سکتا ہے تو میں اس کو ضرور جڑ گاؤں گی بڑا خوبصورت لگتا ہے پہننے کے بعد یہ وائیڈ ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ بھی انٹیکس ڈیزائن ہے بہت خوبصورت لگتا ہے سادے لون کے سوٹ یا کارٹن کے سوٹ ان پر بھی پہنے تو یہ اچھے لگتا ہے اور یہ پنک ہے شرارے کے ساتھ لیے تھے یہ بھی بڑا خوبصورت سے ہیں اس میں زیادت ہے جو ری جو مجھے گفٹ ملی جیسے میری نند ہیں جدہ سے آتی ہیں وہ لے کر آئی ہیں اور امریکہ والی نند ہیں انہوں نے بھی کافی سارے مجھے جیسے بچوں کی مالہ ہے وغیرہ نہیں تھی کچھ میری یہیں کی ہیں یہاں پہ کراچی میں آپ نے تاریخ مارکٹ تو دیکھی ہوگی جو لی والی وہاں سے لیوی ہے اور یہ دیکھیں یہ باکسز ہم نے سیٹ کر دی یہ بچوں کا تھا وہ والا میرا تھا اور اب وہ کیا شام کا ٹائم تو میں بنا رہی تھی مرچوں کے پکوڑے میرے ہزبن کو ہر مرچوں کے پکوڑے بہت پسند ہیں ملے آپ سادے پکوڑے نہ دیں مرچوں کے پکوڑے لازمی ہوں تو وہ ریسی پی تو آپ کو پتہ ہی ہے بس میں حلدی نمک ڈالا ہے اس کے اندر کیونکہ مرچے تو خود مرچیں ہوتی ہیں تو مرچے اس میں میں نے نہیں ڈالی ہے مرچوں کا مسالہ وہی جو آپ ہوتا ہے مرچوں کا مسالہ وہ ڈالا ہے لیمن سے اس کا پیسٹ بنا کے میں نے مرچوں میں بھر دیا تھا اب میں فرائی کروں گی اور یہ بہت مزے کہ شام کا ٹائم اور موسم بھی آج کل ایسا ہو رہا تھوڑی بارش بھی ہوئی تھی تو پکوڑوں تو سب کی جانے بارش ہو اور پکوڑے نہ ہو تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو میں نے سوچ چلیں خریمیٹسوں کے پکوڑے بنا کے کلائے جائے اور ان کو خوش کیا جائے تھوڑا بات خوش تو ماشاءاللہ رہتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ بولیے گا بس یہ گرم گرم پکوڑے کھائے بہت مزے کے بنے تھے میں کھاتی نہیں ہوں لیکن نا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک پکوڑا میں نے ضرور کھایا تھا کیونکہ مرشیں بہت ہوتی ہیں بہت چٹ پٹے ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج میں بھی ٹرائی کرتی ہری مرش کا پکوڑا میں ویسے پکوڑے کھا لیتی ہوں ہری مرش کا میں ایک کھاتی ہوں سے زیادہ نہیں کھا سکتے اور یہ سنگھاڑے تھے سنگھاڑے لے کر آئے تھے تو میں کچھے کھا رہی تھی میرے ازبان نے کہا کچھے کھاؤ فائدے میں دوتے ہیں میں نے کہا چلو کھا کے دیکھتی ہوں تو کچھے بھی مزے کے لگ رہے تھے لیکن میں زیادہ اوبال کے کھانا پسند کرتی ہوں کچھے زیادہ میٹھے تھے اوبال کے پیکی پیکے سے لگ رہے تھے تو میں ایسے کہہ رہے تھے تمہیں مزے کے لگ رہے میں نے کہا اب جیسے کہ شام کے ٹائم میں بچے جب ٹوشن سے آگئے تھے تو میں نے کہا چلو مجھے نہ آٹا لینا تھا تو بس مجھے کچھ بھی تھوڑا سا بھی سمان لینا میرے بچے کہتے ہیں امتیاز سے نہیں ماما میں کہتے ہیں نہیں بیٹا آٹا لینا ہے بس اور مجھے کچھ نہیں لینا کیونکہ اگر امتیاز ہونا پھر کچھ نہ کچھ آپ کو یاد آتا رہتا ہے آپ نے یہ بھی لینا ہے آپ نے وہ بھی لینا ہے مائنڈ میں وہاں جا کے چیزیں وہ آتی رہتی ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے دھر سے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا نہیں لینا تو بس پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمان بڑھتا چلا گیا یہ دیکھیں چینی کا کتنا حشر ہوا ہوا ہے پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ چینی اٹھاتے ہیں یا ڈالتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں کام کرنے والے پوری چینی بکری ہوئی ہے تو بس دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سامن تو پیسٹ وغیرہ بچوں کے بسکٹ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی میری ٹرولی میں سمان آ چکا تھا بس میں آٹھا لینے گئی تھی تو میں زیادہ زیادہ سوچتی ہوں میں نہ آ جاؤں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں خرشہ زیادہ ہو جاتا ہے تو میں سوچتی بس یہی سے سامنے سے کہیں سے زمان منگا لوں ہزبنٹ سے وہ بسٹ ہے کیونکہ امتیاز ہے بندہ اور چیزیں خود ہی با خود بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر بل کہاں جاتا ہے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے تو لائن اتنی تھی کیونکہ شام کا ٹائم تھا میں کبھی شام میں نہیں جاتی یہ بچوں کے زد کی اور جیسے میں نکل گئی تھی وانہ میں صبح میں مجھے بسٹ لگتا ہے بسٹ یوں کہ صبح میں کوئی نہیں ہوتا ہے لائن بھی نہیں لگی بھی ہوتی ہے سمان بھی آپ اپنی مرضی سے حساب سے اٹھا لیتے ہیں کوئی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے یہ بھی لینا ہے کہ وہ بھی لینا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ صبح میں جا کے فارق ہو جاؤ یہ دیکھیں میں نے سنگاڑے والے اپنے لئے شام میں بہت مزے کے تھے اب یہ دوسرے دن کا ہو گیا ہے بچے گئے ہیں منڈے کا دن ہے یہ بچے سکول گئے ہیں میں ان کے لئے بنا رہی نہاری تو بس میں اور بچے شوق سے کھاتے ہیں ہزبنٹ کھاتے نہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا ہی گوشٹ لیا تھا ہزبنٹ کو بالکل پسندی ہے نہاری تو ان کے نیالک کچھ بنے گا انشاءاللہ تو بچوں کے لئے بنا رہی نہاری بڑی مزیدی بنتی ہے گھر کی مسائلے سے ہی بنا لیتی ہوئے کبھی کبھی ہوتا ہے پیکٹ کا بھی لے لیتی ہوں تو بس یہاں میں نے پیاس فرائی کی یہ پیاس فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں گوشٹ ڈالا ہے مگڈال ہے اور لال مرچ ثابت گرم مسائلہ ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو رکھ دوں گی میں گلنے کے لئے گوشٹ جب میرا گل جائے گا تو اس کے اندر جب میں مسائلے ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ہے سانف سانٹ اور کہنا میں گرم مسائلہ پارڈر یہ سب مکس کر کے پیس لیا ہے میں نے اور یہ مسائلہ میں یہ جب میرا گوشٹ گل گیا ہے پانی پک گیا ہے اس کا تو یہ مسائلہ میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہرے مسائلے کے اندر ہری مرچہ ہرہ دنیا ادرک لیمن جوس یہ میں ڈال دوں گی ادرک میرے پاس تھینی اور بچے بھی اوائٹ کرتے ہیں یہ چیزیں تو میں جو نا سمان کارپیٹ کے سب سالن میں ہی ڈال دیتی ہوں الگ سے نہیں رکھتی اور اس میں آٹا میں گھول کے ڈال دوں گی چاہر ٹیپل سپون کے برابر آدھر کلو گوشت ای تنگ میرا تو چاہر ٹیپل سپون آٹا میں نے چکی کلی ہے سفید آٹا نہ لیجیے گا چکی کلیجیے گا بس آپ کے پانی میں وہ بال آ جائے تو اب اس کو ہلکی آج پہ رکھ دیگا گوش میں تھوڑی بھی کسر نہیں ہے گوش میرا گل جکا ہے اب میں گوش کے ساتھ اس کو تھوڑا پکا لوں گی تاکہ یہ اچھا سا اور گل جائے نہاری کا گوش اچھا لگتا ہے بلکل گلاوہ ہو سخت بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ نہاری کا گوش بلکل نرم ریشی ریشی ہو جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو اب میں یہ نہاری پکریئے اس کا تھوڑا سا ڈھکن میں کھلا چھوڑ دوں گی تاکہ اُب لینا جب یہ تیار ہوگی تو انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے اور بچے آگئے ہیں گرم گرم کھانا کھا رہے ہیں نہاری کے ساتھ جلدل دیا جائے جس جس کو کھانا ہے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ